موسیقی 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 تو یہاں پہ ہم پہلے چلے گئے ملتان روڈ پہ سوفا دیکھنے کے لئے میرا آئیڈیا تھا کہ آل شیپ لیتے ہیں وہ کمرے پڑھا ہوئے اچھا بھی لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی چھوٹا تھا اتنا کہ کمرے میں ہم رکھ دیتے نا تو ایک ساڑی مجھ کی سپوری ہوتی اور باقی کمرہ آپ کا خالی خالی لگتا چاہے اب دوسری جنب رکھ لیتے تو خیر یہ تھا کہ کلر مجھے اچھا لگا تھا ویڈیو میں نے اس شکر میں بنا لی کہ بھائی کو دکھاؤں گے اور اس سے پوچھ گئے کہ ہاں بھائی تجھے پسند آیا ہے کہ نہیں آیا تو اگر وہ اوکے کرے گا تو ہم لے لیں گے خیر میں نے ان سے پوچھ گئے یہاں ویڈیو بنائی اس کے کلر دیکھا اس کو دیکھا کہ یہ مطبع پائے دار ہے کہ نہیں تو یہاں بھائی جی ہم اس کو چیک کر رہے تھے چیک کرتے کرتے بھائی ہم چلے گئے سبزہ دار کیونکہ کہ وہ دن ہم صرف دیکھنے کے ڈادے سے گئے تھے ہمیں لینے کے ڈادے سے نہیں گئے تھے یہاں پہ سبزہ دار سے ہوتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ بھائی جو ہر ٹاؤن چلے جو وہاں پہ بڑی اچھی کالٹی کے ملتے ہیں اور بہت ہی اچھی ہون کی کلرز بھی ہوتے ہیں تو یہاں ہم گئے ہمیں پسند تو آئے لیکن اس کی کلر ہم یہ طرح چھا نہیں لگا تو میں نے کہا مجھے کلر پسند نہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کلر چینج کر دیں گے اور کچھ دنوں بعد تک بنا کے دے دیں گے اگر آپ یہ فائنل کر لیتے تو اور واپسی پہ یہ گزرتے ہوئے وہاں پہ ہمیں ہو گئی شام یہاں فاصل کٹی ہوئی تھی تو میں نے دیکھے کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے بڑی ہوئی ہے تو وہاں مجھے کہتے ہیں کہ یہ تازی تازی فاصل کٹی ہے تو یہ ہو تو میں نے تھوڑے یہ شوٹ یہ سب شوٹ کرنے کے بعد میں آگئی تھی گھر گھر میں آکے میں نے کھائی چوکوز کیونکہ مجھے بہت شرید بھوک لگی گی تھی رات کو بنائی تازی دوٹیاں کھانا کھایا اس کے بعد میرا بھائی لائے ہوتا ہے یہ لٹھی والی کلپی کیونکہ کھانے کو میرا دل بہت کھا رہا تھا لیکن جب میں باہر گئی تو میں کھانا نہیں سکی کیونکہ جلدی جلدی گھر پہنچا پاپا کو بھی یہ کام جانا تھا تو خیر گھر گھر آکے میں نے یہ کھائی پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا بیٹ میں ڈال دیا مسالہ اور اس میں اگنور کے نورڈر ڈال دی ہیں تھورزہ بوائل کیا پھر اس میں میں نے شامل کر دیا نمک اور کالی میڈیا اور یہ بلکت بنکہ تیار تھے اور نیکس دے جی ماما باپا گئے ساتھ میں بھائی بھی گیا اور وہ ایک صوفہ سیٹ فائنل کر لائے مجھے آکے انہوں نے کہا کہ تمہیں یقیناً وہ کلر بھی اچھا لگے گا اور وہ سائز بھی اس کا بڑھا ہے یہ کہ کمرے میں پڑھے ہوئے وہ بہت اچھے لگیں گے تو بھئی نیکس دے میں کر رہی تھی گھن میں کام اور وہ لوگ تینوں گئے دیکھ کر آئے فائنل کر رہا ہے اور جب میں نے کہا کہ ہائی آپ لائے کیوں نہیں تو کہتے ہیں کہ سرپرائز ایک تو تمہارے دوسرا وہ سنڈے تھا تو کہہ رہا تھا کہ نیکس دے ہم بیجیں گے تو میں ویٹ کر رہی تھی نیکس دے میرا ویٹ ہوا اور یہ خوبصورت ہے سوفے گھر میں آگئی ہے یہاں پہ سیٹ کیا ان کے کلر ہو سکتے ہیں ویڈیو میں اچھا نظر آ رہا ہوں لیکن کلر ماشاءالس ان کا بہت خوبصورت ہے شائن بھی بہت ہے ویلویڈ کے کپرے کے تھے اور سائز بھی ان کا اچھا خاصہ مطلب صحیح تھا تو اس پہ میں نے بیٹھ کے پھر سورا واقع پڑھی قرآن کی تلاوت بھی میں اس پہ بیٹھ کے کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں شو آف کر رہی ہوں کہ سوفے لائے سوفے لائے لوگ کہیں گے کہ پینڈو لیکن نہیں ان کے پیچھے ایک وجہ جو کہ میں آپ سے ابھی شیئر کروں گی کہ اس کی خوشی کیوں اتنی ہوئی ہے سوفے کے پیچھے کی خوشی کا راز یہ تھا کہ ایک طریقہ میں نے اپنی محنت کی کمائے سے لیے دوسرا یہ کہ آپ کی زندگی ایسے جلتی ہوتی کہ کبھی بہت زیادہ آپ خوش کے بار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اچانک سے آپ پر مشکل حالات آجاتی ہیں اور کبھی ایسے مشکل حالات آجاتی ہیں کہ آپ کے پاس کبھی کھانے کو کچھ ہوتا ہے یہ رہنے کے لیے چھاتے نہیں ہوتی تو ایسے مشکل حالات ہوتا ہے ہم نے بھی دیکھتے اور تب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جاننے والے ہوتے ہیں چاہے بیشے کو آپ کے ریستیدار ہو یا دوستے باپ وغیرہ ہو اگر آپ کی زیادہ بیٹی ہیں یا ایک بھی بیٹی ہے بھی کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو اس کا بھوجہ دار دو شاید تم لوگوں پر جو بھوجہ تھوڑا کام بھوجہ تو ان سے یہ کہنا چونگی کہ ضروری نہیں کہ بیٹے ہیں آپ کی زندگی میں کام آئے ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کا نام روشن کریں بیٹے ہیں بھی اپنے ماں باپ کی قدمت کرتی ہیں وہ بکن کا نام روشن کر سکتی ہیں تو اگر وہ محنت کر کے کھا رہی ہیں یا کھا رہی ہیں کیونکہ اگر آپ سے مانگیں تو آپ تو شاید ہو سکتا ان کی خوشی ہمیں کھا جائیں اگر بھی دیکھیں کہ جب اینڈ عورتیں ہوتیں اندر جوپ کرتے ہیں ان کو بھی لوگ تانہ ترنہ کی باتیں کرتے ہیں کہ اپنا بچہ چھوڑ رہا تھی اپنا شور چھوڑ رہا تھی اس کو ان کا کوئی خیال نہیں تو خیال سب کا ہوتا ہوتا ہے ہو سکتا کہ وہ اس کے بہتر فیوچر کے لئے کام کر رہی ہیں اپنا شور کا بازو بن رہی ہو اور جو لڑکے جو کہ بچاری جوپ کرتے ہیں جو اتنے مطلب نہیں لہا پاتے ہیں ان کو بھی لوگ تنہ تنہ کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ گھر کا کچھ نہیں سوچا اس کو کچھ پڑھوائی نہیں ہے تو ہو سکتا کہ وہ اندر اپنے عام میں کسی جنگ لڑا ہو اس کی منٹل خلاب ہو کبھی ان باتوں کا سوچا ہے ہم تو جھڑکے کس نے کس کو بات کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ویسا ہے اس کے ماں با بیسی آر گئے کہ اس کے پرواہ نہیں ہیں اس کے گھر اپنے گھر اپنے گھر کی نہیں تو میں جاؤ گی کہ آپ دوسروں کے مامنا کھپ ہی ٹائگ رہیں خود بھی خوش رہا کریں دوسروں کو خوش رہ نہیں دیا کریں آپ کو یہ چیزیں چھو اکثر رہتے ہیں یہ ایسای سردی پیر نہیں جاندی تو ایسای وجہ تو نہیں جاندی دوسروں کو خوش رہاندہ خود بھی خوش رہ اور جہاں اکثر دیکھتے ہیں اگر کوئی دکھ شیئر کریں اس کو حوصلہ وضائی کریں اس کو امید لائیں کہ ہاں بھی اگر اس پر کوئی بڑا وقت ہے تو وہ بھی گزر جائے گا ٹال جائے گا اچھا وقت بھی آئے گا تو بس یہی تھا اور یہ جو مجھے آپ کو دکھائیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے شو آف کرنا تھا یہ یہ تھا کہ ایک دلی خوشی جو ہوتی ہے جو آپ کو اچھلاتی ہو اپنی محنت کی پیسے چھوٹی سی چیز بھی لاتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے تو وہ یہ تھی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کی تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھ لگی اور اگر آپ کو یہ اچھ لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور میری اگلی ویڈیو کا بیٹ کرنا ہے کمنٹ ہو سکتا تو وہ بھی کرنا ہے اور سکھئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی